السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ فرینز آج اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ ایک زینوڈائیڈ کے بریکڈون وولٹیج کیا ہوتے ہیں اور یہ بریکڈون وولٹیج کو ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کچھ پریکٹیکل بھی کریں گے تو پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھ دیتے ہیں یہ زینوڈائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ مائنس رائن ہے اور یہ پلس ہے ہم جانتے ہیں کہ جو زینوڈائیڈ ہے اس کو ریورس باعث میں یوز کیا جاتا ہے مطلب ریگولیشن کے لیے یا یہاں پہ وولٹیج کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا جو کیتھوڈ ہے یہ اینوڈ ہے تو کیتھوڈ پہ یہ جتنی ویلیو کا یہ زینوڈائیڈ ہوتا ہے اتنے وولٹیج یہ اپنے اس کیتھوڈ پہ ہورڈ کرتا ہے اس سے زیادہ وولٹیج جب ہو جاتے ہیں تو انہیں گرون کر دیتا ہے سپلائیر کے زیادہ دی جاتی ہے تو یہ جو اوپر والے وولٹیج ہم کو گرون کرتا ہے تو یہی اس کے بریکڈون وولٹیج ہوتے ہیں یہاں پہ اس کا جو جنکشن ہے وہ مطلب کنیکشن سٹارٹ کر دیتا ہے ریورس بائسنگ میں کرنٹ کو لیمٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک ریزسٹر لگا لی ہے تو ڈیفرنٹ قسم کے جو زینر ہوتے ہیں ان کا جو بریکڈون وولٹیج ہوتا ہے عام طور پہ جب ہم ان کو پرچیز کرتے ہیں یا ٹکنیشن لوگ بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی جو اس کا زینر کا جو نمبر ہوتا ہے جیسے 1N4181 1N4856 اس طرح کے ان کے نمبر ہوتے ہیں تو وہ نمبر کہہ کے ہم نہیں بلاتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ 12 وولٹ کا زینر دے دو 10 وولٹ کا زینر دے دو وہ جو بریکڈون وولٹیج ہوتے ہیں وہ ہی ایکچولی زینر دائیڈ کے وولٹیج ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو یوز کیا جاتا ہے اور وہ یہاں پہ اپنے کیتھوڈ پہ اتنے وولٹیج سے زیادہ نہیں ہونے دیتے جتنے بھی وولٹیج زیادہ ہوتے ہیں ان کو گراؤنڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ پھر وولٹیج سٹیبل رہتے ہیں مطلب کیتھوڈ پہ وولٹیج سٹیبل رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اگر کرنٹ زیادہ ہو تو یہ خود شارٹ ہو سکتا ہے یا جال سکتا ہے کیونکہ ان کی لیمٹس ہوتی ہیں مطلب کوارٹر وارٹ میں ہاف وارٹ میں ٹو وارٹ میں یہ آتے ہیں اس سے زیادہ اگر کرنٹ ان کو دے دی جائے تو پھر یہ ہیٹ ہو کے جال سکتے ہیں یا پھٹ سکتے ہیں لیکن اس سے نیچے ان کی جو وارٹیج ہے اس کے نیچے یہ ہمیشہ یہاں پہ وولٹیج فکس رکھتے ہیں تو چلیئے اس کا پریکٹیکل بھی کر کے دیکھتے ہیں اب یہ ٹویل ووٹ کا زینر ہے تو یہ ہی لے لیتا ہوں اور یہ 3.3 کے گئے کرزیسٹر لگائیں گے کرنٹ کو لیمٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ملٹی میٹر لگا لیا ہے تو اب اس سے 1.8 وارٹ ہے اس پہ اب میں وولٹیج اس کے بڑھاتا ہوں 5 وارٹ 9 وارٹ 11 12 یہ دیکھئے اب یہ یہاں پہ آکے وولٹیج رک گئے ہیں جبکہ انپوٹ پہ میں نے وولٹیج زیادہ دیئے ہیں یہاں پہ دیکھئے 15.3 وارٹ ہیں 12 وارٹ اس کے بریکڈون وارٹیج ہیں اس کے اوپر جتنے بھی وارٹیج ہوں گے ان کو یہ گراؤنگ کر دے گا تو یہاں پہ وارٹیج جو ہے وہ 15 وارٹ ہیں اور یہاں پہ اب یہ ریجسٹر کیونکہ کرنٹ لیمٹنگ کے لیے لگائے گئے ہے تو یہاں پہ اب یہ 12 وارٹ فکس رکھے گا اس طرح اس کو یہاں پہ ریگولیٹر کے طور پر بھی یوز گیا جاتا ہے ریفرنس ریگولیشن اس سے کی جاتی ہے اب یہاں پہ اس نے کنیکشن سٹارٹ کر دی ہے مطلب 12 وارٹ سے اوپر اس وقت یہ تقریباً 3 وارٹ جو ہے وہ یہاں پہ گراؤنگ کر رہا ہے کرنٹ کم ہے لیکن وہ گراؤنگ کر رہا ہے اب میں اگر بڑھاتا بھی جاتا ہوں مطلب یہ اس وقت میں اس پہ 20 وارٹ ہیں ٹھیک ہے اور اس نے دیکھئے یہاں پہ 12 وارٹ ہی رکھے ہوئے ہیں ایک دوسرا ایک سپیرمنٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ہی ملٹی میٹر ہو تو اس سے ہم کس طرح یہ پتا کریں گے کہ اس کے جو بریکڈون وارٹیج ہیں وہ کیا ہے اب اس کے لیے میں ایک ہی LED لے لیتا ہوں یہ ریڈ LED ہے جو کہ 1.8 وارٹ کی ہوتی ہے تو پازیٹیو یہاں پہ ہے تو اس کا جو پازیٹیو وارٹ ہے وہ جینر کے اس سیٹ پہ لگا دیں گے تو وارٹیج ایک بار پھر میں زیرو کرتا ہوں جب اس کے بریکڈون وارٹیج یہاں پہ پہنچ جائیں گے تو یہ کرنٹ کا فلو کروائے گا اور پھر LED آنو جائے گے تو اس سے بھی ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس میٹر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے میں وارٹیج بڑھا رہا ہوں یہ دیکھیں 13.6 یہ 13 کیو آیا ہے وہ بھی میں بھی بتاتا ہوں آپ کو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے 13.6 سے یہ کنیکشن سٹارٹ ہو رہی ہے اور 13.7 پہ یہ LED ہماری گلو کر گئی ہے اب یہ وارٹیج 12 وارٹ سے اوپر کیوں گیا ہے مطلب یہ 13.8 یا 30.7 پہ جا کے اس نے کرنٹ فلو کروایا ہے کیونکہ یہ جو LED ہے یہ جو LED ہے یہ بھی ایک ڈائیڈ ہے اور اس کے جو بریکڈون وارٹیج ہیں وہ 1.8 وارٹ یہ دیکھیں 13.8 وارٹ ہیں اور اس میں سے یہ جو LED ہے اس کے بریکڈون وارٹیج جو 1.8 وارٹ ہیں ان کو مائنس کریں گے تو یہ 12 وارٹ اس کے رہ جائیں گے تو اس طرح بھی ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ڈائیڈ کے جو بریکڈون وارٹیج ہیں وہ کتنے ہیں کوئی دوسرا زینر میں لگاتا ہوں 9.2 9.3 9.2 پہ اس کی کنیکشن سٹارٹ ہوئی ہے تو اس میں سے جب 1.8 وارٹ اس کے جو وارٹے ہیں وہ نکالیں گے تو یہ 7.5 وارٹ آ جائیں گے تو یہ زینر ڈائیوٹ جو ہے یہ 7.5 وارٹ کا ہے مطلب اس کے جو بریکڈون وارٹیج ہیں وہ 7.5 ہیں تو دیکھئے جو بریکڈون وارٹیج ہیں اور جو زینر ڈائیوٹ کے وارٹیج ہوتے ہیں جس پرپس کے لئے اس کو یوز کے جاتا ہے وہ سیم ہی ہوتے ہیں انہی کو بریکڈون وارٹیج کہا جاتا ہے اور وہ ہی اس زینر ڈائیوٹ کی وارٹیج ہوتے ہیں یا اس کی ویلی ہوتی ہے تو ویور جیتھ آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیو چینل پر اگر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ